یہ رہائشی سراپا اتجاز ہے کہ ہمارا کیا ہوگا ہمیں رہنے کی اجازت ہوگی اس بیلڈنگ میں یا نہیں کیونکہ یار ان کا گھر ہے اور گھر والوں کا یا گھر کے اوپر انویسمنٹ کرنے والوں کا کیا خصور ہے یہ سوک کیا جمع ہوئے ہوئے ہیں اور فائر بریگٹ کا عملہ اور رینجرز کا گھر ہے یہاں پہ موجود ہے آگے کسی کو جانے نہیں دے رہی کیونکہ جو اندر کا ماحول ہے وہ بلکل جل کر آکسر ہو چھکا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت دو بچ کے اٹھارہ منٹ ہو رہے ہیں توپیر کا وقت ہے چاڑ جون ہے مکمل طور پر آگ پر حابو پالیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیز سٹور کا جو لوگو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جل کر خاکستر ہو گیا ہے پورا نیچے کا ہی ایریا جل کر خاکستر ہو چکا ہے اور اگر آپ اندر کی بات کر لیں جہاں پہ آگ لگیوی تھی یہ ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے حدر آ رہا ہو آپ کو بلکل تحس نحس ہو گیا ہے اور اندر سے بلکل ہی تباہی کم اندر پیش کر رہا ہے اور مکمل طور پر آگ پر حابو پالیا گیا ہے کل جب رات میں میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت تک آگل لگی ہوئی تھی لیکن رات گئے آگ پچی ہے اچھا ابھی ایک ٹی وی کے نمائتے سے بات ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ تمام جتنے بھی میڈیا ورکر اپنی ویڈیوز وغیرہ سب یہاں پہ موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے یہاں آگ پہ بجی ہے اور مکمل آگ ابھی جو اندرونی ایریا ابھی تھوڑی بہت سی آگ ہے لیکن فرنٹ ایریا ابھی آگ نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائر بے گیٹس وغیرہ موجود ہیں ہمہ وقت موجود ہیں مکمل طور پر آگ جب تک بجی نہیں جائے گی بالکل کلیرنس نہیں ملے گی تب تک یہ جو ہے یہاں سے ایمبلنسز اور فائر بے گیٹس کاملا اور یہ فائر ٹینڈرز نہیں جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چل کر حق سطر ہو چکا ہے میزر نائن فلور بھی آپ دیکھیں گے اگر تو یہ دیکھیں پورا حق سطر ہو چکا ہے اور یہ تمام آگ پہ کھڑے ہوئے تو یہ اس طرف کا ایریا ہے اور یہ وہ مرکزی دروازہ ہے جہاں پہ دیکھیں آپ آگ کھڑک اٹھی تھی یہ مرکزی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جس کو ویر آس کا نام دیا جا رہا تھا اس کے حالت آپ دیکھیں آگ گوجھنے کے بعد کے مناظر ہیں اور یہ جو بڑا ایسکویٹر مشین ہوتی ہے جو فائر بے گیٹ کی اپنی ہوتی جو پر جو ہے سادہ ہنچائی پر اگر ہو تو یہ سڑھی کے ذریعے پہنچاتی ہے یہ جا رہی ہے اپنا کام کر چکی ہے ابھی اس کی ضرورت شاید یہاں پہ نہیں ہے ابھی اس وقت جو ہے دو بچ کے کس منٹ ہو رہے ہیں دو بچ کے سترہ منٹ پہ ویڈیو سٹارٹ کی تھی ابھی بالکل سامنے کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جل کر خاکستر ہو چکا ہے یہی ایریا تھا وہ جہاں پہ آئل کو جمع کیا جا رہا تھا خردو نوش کا جو آئل ہوتا ہے جو کھانے پینے کا آئل ہوتا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ رکھا جا رہا تھا اور یہ مرکزی دروازہ ہے برابر میں تو یہاں سے بپلک اندر جاتی تھی اور خریداری کرتی تھی اب یہ بیلڈنگ کا کیا ہوگا یہ کہنا خبل ازبخت ہے کیا اس میں رہائش دی جائے گی یا نہیں تو یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہولناک منظر ہے جو آگ لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد بتائیں تباہی کا منظر ہی پیش کرتی ہے وہ جگہ تو ابھی اس وقت افسوس ہی ہو رہا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رہائشی سرابہ اتجاد ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا ہمیں رہنے کی اجازت ہوگی اس بیلڈنگ میں یا نہیں کیونکہ یار ان کا گھر ہے اور گھر والوں کا یا گھر کے اوپر انویسمنٹ کرنے والوں کا کیا خصور ہے یہ اس وقت یا جمع ہوئے ہوئے ہیں اور والی بن اس میں کوئی نئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں کون کون لوگ ہوں گے یہ دعوت اسلامی والے معونت یہاں پہ دے رہے تھے جمشید کارٹر جو بسٹکیسٹ والے ہیں جو یہاں پہ جو آگ وغیرہ جل گئی تھی اس میں جو لوگ یہاں پہ معونت کر رہے تھے جو یہاں پہ خدمات انجام دے رہے تھے آگ بجانے میں تو وہ لوگ جو ہے ان کو دعوت اسلامی والے جو ہے خانہ پینہ پانی شربت اور ان کو جو ہو سکتا تھا اپنی طرف سے وہ کر رہے تھے مہیا کر رہے تھے اور اس وقت جو ہے فائر برگرٹ کا عملہ اور رینجرز وقت رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں آگے کسی کو جانے نہیں دے رہی کیونکہ جو اندر کا محول ہے وہ بالکل جل کر خاک سر ہو چکا ہے انشاءاللہ جب اجازت ملے گی میں اندر کے مناظر بھی آپ کو اندر جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا جب مجھے یہاں پہ یہ لگے گا کہ ہاں یار اندر جانے دیا جا رہا ہے انشاءاللہ میڈیا کو جب کبرج دی جائے گی اندر جانے کی اجازت دی جائے گی تو ہم اندر بھی جائیں گے انشاءاللہ اور وہ افسوسناک مناظر آپ سے ضرور شیئر کریں گے میں بکہ ابھی میڈیا کو بالکل بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ شاید یہ فلیٹس کے مکین ہے جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں صاحب محمد شخص ہیں اور لازمی سی بات ہے پوری بیلڈنگ کو خالی کرا لیا جاتا تو یہ اس وقت تک کے مناظر ہیں دو بچ کے چوبیس منٹ ہو رہے ہیں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی معلومات کے ساتھ مجھے دیجئے جانتا ہے اپلیٹی ٹی وی سے اللہ حافظ اللہ کے بعد